بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم جانیں گے پاکستان اور انڈیا کے بارے میں کمپریشن کریں گے بیٹوین انڈیا اور پاکستان ان تری کیٹیگریز فان پالیسی اکنامی یعنی اکنامک ڈیولپمنٹ اور انفراسٹرچر ڈیولپمنٹ ان تینوں کیٹیگریز میں کون آگے ہے کون بہتر ہے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آوان جو انفرم یوں اٹھائیس نومبر چونٹی ایٹ نومبر کام شروع کر رہے ہیں سپیشل ایگزم سی ایس ایس کا ایم پی ٹی یعنی کہ اسکریننگ ٹیسٹ تو اس کو مت بھولیے گا چونٹی ایٹ نومبر جی یہاں پر یہ پاکستان ہے دل دل پاکستان جان جان پاکستان میری خواہش ہے کہ ایک دن ایسا آئے کہ پاکستان اور انڈیا دل کو آپس میں فرینز بن جائیں لیکن کہ ان دونوں کے پاس جو پوٹنشل ہے جو وسائل ہیں بہت زیادہ ہیں ان کو میس یوز کیا جا رہا ہے ٹھیکن یہ پاکستان اور یہاں پر یہ انڈیا ہو گیا پہلے بات کر لیتے ہیں فان پالیسی پاکستان انڈیا ہم جب بات کرتے ہیں خارجہ پالیسی فان پالیسی تو یہاں پر امریکہ یو ایس اے چینہ رشیا میڈلیسٹ ٹاپ پر ہوتے ہیں پہلے لیتے ہیں کس کو امریکہ یو ایس اے کو کیا پاکستان کے تعلقات بہتر ہیں بھی دے یو ایس اے نو بلکل بھی نہیں آپ خود بتائیں کیسے ہیں پاکستان کو ہمیشہ امریکہ نے سنجھا ہے ایک ٹیشو پیپر جب چاہا استعمال کیا جب چاہا پھیک دیا قربانی کا بکرا جو ریلیشنز ہیں دونوں کنٹریز کے ان کو منہ نام دیا رولر کوسٹر کبھی اوپر کبھی نیچے کبھی کیسے کبھی کیسے نائنٹی ففٹیز میں گرنگ کولڈ وار پاکستان نے سپورٹ کیا امریکہ کو اگنس سویٹ یونین سیٹو سنٹو ہم نے جوائن کیے پر امریکہ نے ہمارا سرزمین استعمال کیا اگنس اٹس اون انٹریسٹ یو ٹو کا واقعہ پیش آیا یک کم میں انیس سو ساتھ کو ہم خاموش رہے نائنٹی ایٹیز میں پاکستان نے سپورٹ کیا امریکہ کو ان آپریشن سائیکلون ان افغانستان اگنس سویٹ یونین اور دو ہزار ایک کے بعد جب شروع وار انٹیرر پھر بھی پاکستان کو استعمال کیا امریکہ نے تو پاکستان نے ہمیشہ اپنا دوست سمجھا امریکہ کو لیکن امریکہ نے کبھی بھی نہیں سمجھا پاکستان کو اپنا دوست امریکہ نے پاکستان کو خیرات دے کر انداد دے کر اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا یوز کیا تو ابھی بھی امریکہ پاکستان کو اپنا بیسٹ فرینڈ الائی نہیں سمجھتا جب کوئی کام پڑے گا تو ہمیں یوز کرے گا امریکہ ورنہ چھوڑ دے گا اگر ہم بات کریں انڈیا کے بارے میں انڈیا کے تعلقات ریلیشنس بہت اچھے ہیں ویٹھ یو اے سے ٹریڈ ہو ڈپلا میٹکلی بلکل فرینلی ریلیشنس ہیں امریکہ کے انڈیا کے ساتھ تو انڈیا کو کبھی امریکہ نے استعمال نہیں کیا لیکن انڈیا کی ہے سٹرانگ فان پالیسی جب روس کا معاملہ ہوا اور امریکہ نے سینکشنس امپوس کی ہیں رشیہ کے اوپر جب یہ یوکرین اور روس کا معاملہ شروع ہوا اس کے باوجود بھی انڈیا نے ٹریڈ ایگریمنٹس کی ہیں رشیہ کے ساتھ لیکن ہم پاکستانی ڈر گئے ہیں تو بھائی اس کے باوجود بھی جو انڈیا کے تعلقات ہیں وہ بہتر ہیں ویڈا امریکہ ویڈا ایو اے سے کم تو ورز چائنا نو ڈاؤٹ چین پاکستان کا بہترین دوست ہے آل ویڈر فرینڈ ہے بیسٹ فرینڈ ہے چاہے گوادر میں ڈیولپمنٹ ہو چاہے وہ سی پیک ہو چاہے جیہو سیونٹین تھنڈرز ہو بہت سارے ایشیوز پر چین نے سپورٹ کیا پاکستان کو اکنامکلی طور پر بھی ڈیفنس ہو اگر ہم بات کریں چین اور انڈیا کے بارے میں انڈیا کے نو ڈاؤٹ کچھ بادرک ڈسپیوٹس ہیں چین کے ساتھ سے کیسے اب یہاں پر ہے ال ایسی اگسیچن کو لے کر چیکن اور یہاں پر ہے جو ہیں میٹ موہن لائن انڈیا کا سٹیٹ ہے آر نچل پرادیش تو یہاں پر کچھ ان کے ڈسپیوٹس ہیں اب اس کے باوجود بھی یہاں پر یہ آ جائے گا نیپال یہ نیپال ہے اور یہ سمال یہاں پر بھوٹان ہے پھر آگے یہ جو ہے یہاں پر چینہ آ جائے گا یہاں پر ٹھیکن تو حالانکہ انڈیا کے کچھ بادرک ڈسپیوٹس ہیں چینہ اس کے باوجود بھی ان کا ٹریڈ چل رہا ہے ان کا کاربار کنچینیو ہے دوزار اکیس میں جو چین اور انڈیا کا بالیٹرل ٹریڈ والم رہا اور ہاں نائنٹی نائنٹی فائی بلین ڈالرز نائنٹی نائنٹی فائی اور بلین ڈالرز پاکستان اور چین کا کیا رہا میرے کے حال میں پدرہ سولر بلین ڈالرز رہا ہمارا تو حالانکہ انڈیا بارڈر ایشیوز بھی ہیں ڈسپیوٹس بھی ہیں انڈیا کلوز الائح امریکہ کا انڈیا اس پرو انڈیا سپورٹ کرتا ہے تیوان کو جو کوائڈ بنا اس کا انڈیا میمبر ہے جو انڈی چائنہ الائنسز ہیں انڈیا ان کا میمبر بھی ہے اس کے باوجود بھی انڈیا کے جو ٹریڈ ریلیشنزیں بہتر ہیں چین کے ساتھ تو برحال انڈیا کے تلقات بھی کافی بہتر ہیں with China برکس کو آپ دیکھ لیں انڈیا میمبر برکس کا اور جو ابھی کچھ مہینے پہلے ہوا تھا کانفرنس چین کے اندر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کچھ سنٹر آمریکن کنٹریز وہاں پر تھے تو پاکستان کو چین نے انوائٹ نہیں کیا تھا انڈیا کے کہنے پر ٹھیک ہے نا تو برحال انڈیا بھی کافی بہتر ہے in terms of relations with China ٹھیک ہے نا اچھا come towards Russia یہاں پر کیا ہے پاکستان کے تو بلکل تعلقات نہیں ہیں روس کے ساتھ شروع سے لے کر ابھی تک نائنٹی ایٹ ففٹیز میں میں نے کہا ہم انٹی سویٹ بن گئے ہاں یہ سیونٹیز کا ہمارا دور ہے ون پاکستان لیفٹ سیٹو سینٹو تو پھر وہاں پر کیا ہوا بھٹو کے دور میں 73 میں سویٹ نہیں دیا تھا پاکستان کو کراچھ کا سٹیل مل پھر دوبارہ 79 اور 80 میں ہم بن گئے انٹی سویٹ یونین تو برحال اب بھی تک پاکستان کے relations بہتر تو کیا ہی نہیں with Russia اگر انڈیا کی بات کر لیں تو انڈیا کے relations بلکل زبردست ہیں روس کے ساتھ دیفنس انڈیا کا جو مگ 21 ہے فائٹر سویٹ سے لیا انڈیا نے اس وقت ہیلی کاپٹرز انڈیا نے سویٹ سے لیا ہیں بہت سارے ویپنز انڈیا نے سویٹ اور امریکہ سے لیا ہیں اور ٹریڈ کیا انڈیا نے ابھی روس کے ساتھ تو انڈیا کے تعلقات بلکل بہتر ہیں with رشیا ہم لوگ پاکستان ہم کیا سوچتے ہیں کہ اگر امریکہ اگر روس کے ساتھ ہمارے ریلیشنس بہتر ہوئے اچھے ہوئے تو امریکہ ناراض ہو جائے گا امریکہ ہمیں خیرات نہیں دے گا امریکہ سے ہمیں ایڈ نہیں ملے گا اب چھوڑ دیں رشیا کو کیونکہ ہمارے پاس weak ہماری فائن پالیسی ہے انڈیا اس طرح نہیں سوچتا انڈیا کہ میں ساورن سٹیٹ ہوں میں وہ کام کروں گا مسلم کنٹریز ہیں سوائے اسرائیل کو چھوڑ کر دیکھا جائے چاہے وہ ترکی ہو سعودی ہو ایران ہو یوئی ہو قطر ہو وہاں پر اگر دیکھا جائے تو ترکی کے ساتھ ہمارے ریلیشنس بہتر ہیں چھیک ہیں جہاں تک بات سعودی عربیہ ایران اور یوئی کی ذرا دیکھیں ہم کیا سوچتے ہیں یار ایران کے ساتھ ہم ٹریڈ نہیں کریں گے ایک چھوٹا سا گیس مائدہ ہم نے نہیں کیا سعودی عربیہ ناراض ہو جائے گا ایران کو چھوڑ دیں اور سعودی عربیہ نے نو ڈاؤٹ سپورٹ کیا پاکستان کو سیونٹیز میں اور ابھی بھی ٹھیک ہے نا لیکن اگر کمپیر کریں جو ریلیشنس پاکستان کے ہیں ویتھ میڈلیسٹ اور انڈیا کے تو انڈیا کے ریلیشنس بہتر ہو جائیں گے انڈیا نے ڈیولپ کیا چاہ بہار سی پورٹ ایران کے اندر ہم نے سمال گیس کا مائدہ نہیں کیا کیوں نہیں کیا ہم نے یہ بہانہ بنایا ایکسکیوز دیا ہم نے کہ آرہ سنکشن سیمپوس کی امریکہ نے اس لیے یہ گیس کا مائدہ ہم آگے بڑا نہیں سکتے ہیں اس وقت انڈیا نے وہاں ڈیولپ کیا چاہ بہار سی پورٹ تو برحال انڈیا کے تعلقات اچھے ہیں چاہے وہ ایران ہو اگر بات کریں سعودی عربیہ اور اور یوئی انڈیا کا جو بالٹر ٹریڈ رہا with the یوئی سیونٹی فائی بلین ڈالرز رہا اکیس میں اور ہمارا چار یا پانچ تھا ہر لی بلین ڈالرز چار پانچ انڈیا کا سیونٹی فائی اور انڈیا جو انڈیا کے جو لوگ اب قطر کو دیکھ لیں جہاں ٹوئنٹی پرسن انڈینز رہتے ہیں یوئی کو دیکھ لیں سعودی کو دیکھ لیں پاکستان کے کسی بھی وزیر آزم کو صدر کو ابھی تک سعودی نے اور یوئی نے ہائیسٹ آواز سے نہیں نوازا بلکہ دو ہزار پدرہ اور سولہ میں موڈی کو دیا گیا تھا ہائیسٹ سیولن آواز تو بھائی جو ہمارے کتاب میں لکھا ہے ہمارے پاس کیا لکھا ہے کلاس نائنٹھ میں میٹرک میں فرسیر انٹر میں کہ ملیس کنٹریز مسلم کنٹریز ہیں مسلمان ہمارے بھائی ہیں ارے یار اتنا مذہب کو مت لے کرو آپ بیچ کے اندر آج کل مذہب کا بہت کم کردار ہے انفارن پالیسی جو مینٹیز وہ کیا ہے وہ ہیں آپ کے مفاد جہاں مکمل ہو جائیں گے وہ آپ کا دوست بن جائے گا تو سعودی اریبیا اور یو ای بی کلوز انڈیا کے ساتھ ہیں آج کل ٹھیک ہے نا اس کے لئے دیکھا جائے تو دنیا کا سب سے بڑا مندر بننے جا رہا ہے ابو زبی کے اندر انڈیا کے انٹریسٹ ہیں اور ان کے انٹریسٹ انڈیا کے اندر بھی ہیں اور انڈیا کو ابھی ڈرونز دیئے ہیں کس نے ترکی نے تو برحال اگر دیکھا جائے یو ایس ای چینہ رشیہ میڈلیسٹ تو انڈیا ہم سے آگے ہے انڈیا has formulated strong and vibrant fund policy تو میں کیا کروں گا یہ میرا ماننا ہے ان fund policy میں انڈیا کو دس میں سے دس نمبر دوں گا اس strong and vibrant fund policy جو ہماری fund policy ہے نا out of 10 صرف 3 میں دوں گا only 3 پاکستان کو میں دوں گا 10 سے 3 انڈیا کو 10 میں سے 10 come towards economic development اکنامی اگر بات کی جائے تو gdp پاکستان کا ہے 376 billion dollars 376 billion dollar 304 عرب اور پاکستان دنیا میں 42nd number پر ہے 42nd largest in terms of gdp وہ ہے 376 billion dollars انڈیا میں آج جائیں انڈیا کا gdp دیکھ لیں آپ کتنا ہے 3.5 trillion 3.5 trillion which makes انڈیا the world's fifth largest economy fifth biggest largest economy tides tides ہیں بہتر ہیں چاہ وہ چینہ ہو وہ رشا ہو وہ امریکہ ہو وہ جاپان ہو ہمارے لیے کیا ہے پاکستان کے لیے صرف سعودی عربیہ یوئی اور امریکہ اور کوئی نہیں ہمارے حکمران دنیا کو نہیں دیکھتے ہیں بس ہم کہاں جائیں گے یوئی سعودی عربیہ اور امریکہ بس انڈیا چاہ جاپان ہو چاہ آسٹریلیا ہو چاہ برازیل ہو چاہ جرمنی ہو چاہ فرانس ہو چاہ امریکہ چاہ چینہ چاہ رشیہ سب کے ساتھ انڈیا کے فرمیلی ریلیشن وہاں پر ہیں تو انڈیا کافی آگے ہے آپ کے سامنے ہے اس کی فن پالیسی اور یہاں پر یہاں پر پاکستان نے ہمیشہ سہرالیا آئی ایم ایف کا ہمیشہ ہم نے یہ کام کیا تو میرے خیال میں ہماری اکنامک ڈیولپمنٹ آج کل وہ تو ایک خطرہ تھا کہ ہم ڈیفالٹ نہ ہو جائیں تو ٹین میں سے میں دو دوں گا اکنامک ڈیولپمنٹ ہماری اکنام یہ ٹین انڈیا ٹین میں سے ٹین اور ہم یہاں پر ٹین میں سے دو ٹین میں سے دو پاکستان کے لیے اور انڈیا کے لیے دس میں سے دس آگے چلتے ہیں تو انفرسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہمارے بھائی راستے آپ دیکھیں پنجاب اگر جائیں گے تو کچھ وہاں ملیں گے آپ کو موٹر ویز پنجاب سائیڈ کے اندر اور اب ہی کچھ بننے جا رہے ہیں انکی پی کے یا سندھ کے اندر بھی اور پاکستان میں کیا ہے ایک میٹرو ٹین بنا ہوا ہے اتنا بڑا ملک ایک میٹرو ٹین جس کو ہم کہتے ہیں اورنج ٹین لاہور میں بنایا گیا ابھی کب میٹرو ٹین بنا ہمارے پاس اس کو ہم اورنج ٹین کے نام سے جانتے ہیں ہمارے پاس نئی کوئی اچھے وہاں پر بسز ہیں نئی کوئی وہاں پر ٹرمینل ہیں کراچی کے اندر نئی کوئی وہاں کوئی اورنج کوئی میٹرو ٹرین ہے کچھ بھی نہیں ہے پرانے کھٹارا بس ٹوٹی فوٹی سڑکیں اور اگر بارش آ جائے تو کراچی کے راستے گلیاں سب کچھ ندی بن جاتے ہیں ہمارے اسلامباد میں کوئی میٹرو ٹرین ہے نہیں ہے فیصل آباد میں نہیں ہے ملتان میں نہیں ہے پشاور کوئٹا میں کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس سڑکیں ہیں کیا ہے ہمارے پاس ہمارے پاس سڑکیں مارڈرن ہران ہو جائیں گے ہمارے پاس اب ہی ایک دو موٹر بن گئے ہیں ہزارہ بن گیا سکھر ملتان بن گیا تو کچھ بہت ہی کم ہیں یہ اور ہمارے پاس کوئی بھی میں ہیران ہوں میں لاہور بھی گیا تھا کراچی میں تو کچھ بھی نہیں ہے اب ہدراباد میں ہوں میں اتنا دوسرا بڑا شہر سندھ کا ہدراباد کا ماہول ٹھیک نہیں ہے ٹرین تو دور کی بات یہاں کوئی گورنمنٹ سرس بس بھی نہیں ہے یہاں کوئی بھی بس ٹرمینل نہیں ہے کراچی میں آپ جائیں گے سوراب گوٹ الاسف پر اتنا کچھ را پتہ نہیں گاڑیاں کوئی بھی ٹرمینل نہیں ہے انڈیا کے اندر اتنے زبر تس گرگاؤن جو انڈیا کا شہر ہے گرگاؤن حریانہ کے اندر میرے خیال میں ایک یورپ جیسا ڈیولپ کیا وہاں انڈیا نے شہر گرگاؤن انہیں حریانہ جو وہاں پر ڈیولپمنٹ ہے میں ہیران ہو گیا گرگاؤن کو دیکھ کر اب یہ انڈیا کے شہر ہیں جہاں پر ہے میٹرو ٹرین اور پہلا انڈیا کا شہر جہاں بنا میٹرو ٹرین وہ ہے کلکٹا وہ کیا ہے وہ کلکٹا ہے جہاں بنا 1984 میں 1984 میں آیا انڈیا میں کیا میٹرو ٹرین ہمارے باس بیس میں آیا ایک شہر میں وہ لاہور میں ہے اب انڈیا کے اوور آل پدرہ شہر ہیں کتنے ہیں 15 سٹی ہیں جہاں پر میٹرو ٹرین وہ کمال کے ہیں آؤٹ سٹیڈنگ ہیں مطلب ایسا لک میں لگا آپ کو کوئی کتر ہے یوئی ہے امریکہ ہے فرانس چینہ وہاں پر برال فرس سٹی واس کلکٹا اس کے بعد اب ہی کہا کہا پر انڈیا میں یہ وہاں پر ہے سرویس ڈلی میں ہے ڈلی کے اندر ممبئی کے اندر ڈلی انڈیا کا سٹی ہے اور ممبئی مہاراشترا میں بڑا شہر ہے انڈیا کا فرانش حب ممبئی میں ہے چنائے مدراز اس کا نام تھا پہلے چنائی میں میٹرو ٹرین بینگلور بڑا شہر ہے انڈیا کا کہا کرنا ٹکا ساؤزرن انڈیا کا سٹی کرنا ٹکا وہاں بینگلور بہت شہر ڈیولپ ہے وہاں پر میٹرو ٹرین ہے ہیدر آباد ان ٹلنگنا تو وہاں پر میٹرو ٹرین ہیدر آباد کے اندر ہے احمد آباد ان گجرات یہاں پر میٹرو ٹرین احمد آباد کے اندر جیپور رجستان یہاں نام آبی چینج کیا گیا گرو گرام اس ناکارڈ گرو گرام اس کناندہ پہلے گرگاؤن یہ جو انڈیا کا موڈرن شہر بننے جا رہا ہے امیزنگ آؤٹسٹیڈنگ صرف اور صرف سائبر ڈیولپمنٹ نیٹ انٹرنیٹ ٹکنالوجی آئیٹی کے لیے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے لیے کچھ کمال کا ہمارے پاس کوئی بھی ایک شہر تو کیا ایک ٹاور بھی نہیں یہ پاکستان کے اندر ابھی تک یہ انڈیا کا گرو گرام شہر ہے وہاں پر اس کے بعد یہ دیکھیں نوی ایڈا اور کوچی اور لکھنو یوپی کے اندر یہ پون ہے ناغاپور کانپور یہ تمام انڈیا کے وہ سٹیز ہیں جہاں پر کیا ہے جہاں پر میٹو ٹرینز بنے ہوئے ہیں اس کے علاوہ انڈیا کا تعلیم انڈیا کا ہیلتھ سیکٹر پاکستان سے کئی گناہ آگے ہے انڈیا حالانکہ انڈیا میں ابھی بھی پاولٹی ہے انڈیا میں 1.4 بلین لوگ رہتے ہیں 1.4 بلین ایک آرب 40 کروڑ ایک بڑی انڈیا کی آبادی ہے پاپلیشن ہے ہمارے پاس صرف 22 کروڑ لوگ ہیں مکسان کے اندر تو اس پاپلیشن کو سنبھالنا جلدی گربت سے نکالنا کچھ یہ مشکل ہے انڈیا کے لئے برحال انڈیا میں ابھی تک پاولٹی بھی ہے illiteracy ہے unemployment ایک crime ہے اور انڈیا میں مذہبی انتہا پسندی بہت زیادہ ہے religious extremism انڈیا میں بہت زیادہ ہے particularly اسے موڈی گورنمنٹ نیا تب سے لے کر حالانکہ یہ چیز ہمارے پاس بھی ہے پاکستان میں بھی یہ مرض موجود ہے religious extremism لیکن ہمارے پاس کچھ کم ہے اس کمپلٹو انڈیا لیکن انڈیا میں نے کہا آگے نکل چکا ہے پاکستان سے بہت زیادہ انڈیا آگے نکل چکا ہے economic development infrastructure تعلیم انڈیا کا کمال کا بہت زیادہ ہم سے انڈیا آگے ہے ان چیزوں کی انڈر تو پاکستان کو چاہیے کہ یہاں پر بھی جو ہیں کچھ ہم سبق سیکھیں particularly جو انڈیا کی خارجہ پالیسی بہت لا جواب ہے بہت کمال کا ہے انڈیا نہیں سوچتا کہ روس کیا کرے گا مجھے یا امریکہ سعودی یا ایران یا ہم سوچتے ہیں یا اگر امریکہ کے پاس میں چلا گیا تو شاری اگر روس کے پاس میں چلا گیا relations میرے بہتر ہو گئے امریکہ نارض ہو جائے گا اگر میں نے کوئی agreement کیا ایران کے ساتھ تو شاید سعودی ربیہ نارض ہو جائے گا یاری کیا ہم کیا کیا پاکستان ایک کلونی ہے کہ امریکہ اور سعودی ربیہ کا پاکستان is a sovereign state جو آپ کو اچھا لگے جو ہمارے مفاد میں چیزیں ہیں اب ان کو promote کریں برحال یہ ہے پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں کچھ comparison جہاں بھی ہیں خوش رہیں اللہ حافظ پاکستان زندہ باد